آپ احباب نے بڑے حسین انداز کے ساتھ مولانا اکاری محمد شفیقہ مچشتی صاحب سے اللہ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانی علی شان سمات کیا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے بڑے سست سست بین لگ بے محبت نہ بولو سارے سبحان اللہ احباب محبت نہ اللہ تو انہوں سارے نہ سلامت نہ کسی نہ دور اللہ کے سارے بولو سبحان اللہ الحمدللہ ان پروفیسر صاحب دا خطاب شروع ہوں لگا ہے سارے اب آپ محبت نہ اللہ نعرے تکبیر بلاند کرنا ہے نعرے رسالت دوں میں آتے کھڑا کر کے بلاند نعرے دا جواب دینا ہے اور سارے ماشاء اللہ استعانہ لیا چورا شریف تو الحمدللہ سابزادہ والا شان سابزادہ عضرت قبلہ پیر سید احمد محمد شاہ صاحب نے اپنے حسین نوجوان الحمدللہ اپنے سزادہ نوٹوریا جناب محمد شباہ چورائی صاحب آپ بھی تشریف لے اور بھی سارے جنہیں مہمانہ نے گرامی تشریف لے تمام مہمانہ نے گرامی نو دل دی اتھا گرائیے نرال خوش سامدید کرنے ہیں اور ان تو اٹھے سامنے سابزادہ والا شان حضرت مولانا علامہ سابزادہ پروفیسر حافظ محمد سعید احمد ششتی صاحب آپ تشریف لے اندھنا اپنے خیالات دے ظہار فرمانے ہیں نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت نعرے حیداری جامعہ چشتی آردویہ زیاء القرآن جامعہ چشتی آردویہ زیاء القرآن الحمدللہ رب العالمین والعاقبات للمتقین والصلاة والسلام علا من کان نبیہ وآدم بین المائبتین وعلا آلہ الطیبین الطاہرین وآزواجه امہات الممنین وآصحابه الراشدین المہدیین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاجتباه ربه فاجعاله من الصالحین صدق اللہ مولانا لازیم اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انتا لعلیم الحکیم اللہم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہو قولی اللہم رب زدن علم اللہم رب زدن علم اللہم رب زدن علم ان اللہ وملائکتہو یسلون علن نبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما تمامی حضرات محبت کے ساتھ ردو اسلام کا نظرانہ پیش کریں الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلالکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلالکہ واصحابکہ یا خیر خلق اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین وعلالکہ واصحابکہ یا محبوب رب العالمین برادران اسلام اللہ جلہ مجدہ الكریم کی حمد و صنع عظمت و بزرگی کی بریائی اور بڑائی بیان کرنے کے بعد صاحبی مقام کعبہ قوسینی و ادنا مالکِ ہر دوسرا شافِ روزِ جزا نیرِ بدحا بدر الدجا صدر العلا نور الحدا کهف الورا مصباح الظلم جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم رحمت للعالمین خاتم النبیین شفیع المزنبین انیس الغریبین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المکربین محب الفقراء والغرباء والیتاماء والمساقین بے قسوں کے قس بے بسوں کے بس بے سہاروں کا سہارا کائنات کا لارا حضرتِ حلیمہ کا راج دلارا حضرتِ آمنہ کی آنکھ کا تارا یتیموں کا ماوہ زعیفوں کا ملجا غلاموں کا مولا حضرتِ حسنینِ کریمین کے نانا جان حضرتِ فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہا کے اباجان حضرتِ علی المرتضی شیرِ خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ نحو کبیر سب نبیوں اور رسولوں کے پیر جنابِ احمدِ مجتبا محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگِ قدس میں وسطِ جو نیاز حدیعہِ درود و سلام پیش کرنے کے بعد بیحمدِ ہی تعالی آج جامعہ چشتیہ رضویہ زیال قرآن کا سالانہ جلسہِ دستارِ فضیلت انعقاد پذیر ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دگنی را چگنی ترقی عطا فرمائے اور اس میں پڑھنے والوں کو پڑھانے والوں کو اور اس کے ساتھ تعاون کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ دارین کی سعادتِ نصیب فرمائے اسٹیٹ پر مجھ سے قبل بھی خطابہ نے اپنے اپنے خطاب ارشاد فرمائے سٹیج پر مسندِ سدارت پر ابو العلماء حضرت مولانا علامہ ابو سعید محمد حنیف چشتی صاحب مدہ زلہ العالی آپ تشریف فرما ہے اور آپ کے ہاتھ کا لگایا ہوا یہ پودا آپ کے سامنے کھڑا ہے دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہم سب بھائیوں کو اور تمام جتنے بھی اس ادارے سے پڑھنے والے طلباء ہیں سب کو آپ کے مشن کو آگے بڑھانے کی توفیق اطاف فرمائے حضرتِ گرامی اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا اور پیدا فرمانے کے بعد اسے چھوڑ نہیں دیا کہ بس اس کی طرف سے سرفِ نظر کر لی جائے اور اسے جانوروں کی طرح چھوڑ دیے جائے جدر وہ مو اٹھائے مرضی چلا جائے جو مرضی کھائے جو مرضی پیئے جو مرضی کرے ایسا نہیں ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاہو ارشاد فرماتے ہیں کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایسے ہی پیدا فرما دیا ہے تمہیں فضول ہی پیدا فرما دیا ہے ایسا نہیں ہے اور جو اللہ کے بندے ہیں پھر جب وہ اس کائنات میں مشہدہ فرماتے ہیں کائنات میں مشہدہ فرمانے کے حوالے سے قرآن پاک اگر متعلیہ کیا جائے تو سات سو سے زیادہ آیات ہیں جس میں اللہ رب العزت نے کائنات میں مشہدہ کرنے کا کائنات میں غور و فکر کرنے کا کائنات کو پرکھنے کا زمین و آسمان کو دیکھنے کا لیل و نہار کو دیکھنے کا اس کے جو ہے وہ بہاروں کو اس کی بہاروں کو دیکھنے کا اس کے نظاروں کو دیکھنے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے لیکن ہم صرف اپنی اس لکیر کے فقیر بنے ہوئے ہیں کہ جو میرے اببہ نے کیا میں نے وہ ہی کرنا ہے جو میرے دادہ نے کیا میں نے بھی وہی کرنا ہے حالانکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ اس میں غور و فکر کرو صرف کائنات میں غور و فکر نہیں بلکہ فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ تم اپنے اندر غور و فکر کیوں نہیں کرتے اپنے آپ میں بھی دیکھو جب تم اپنے اندر جھاتی مارو گے جب اپنے اندر دیکھو گے تو تمہیں کائنات کا رب تمہیں اپنے اندر سے ہی مل جائے گا اور میرے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَنْ عَارَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَارَفَ رَبَّهُ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسے نہیں بھیج دیا کہ بس انسان آیا اور اپنی مرضی سے زنگی گدار کے جو ہے وہ چلا گیا نہیں ایسا نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی رہنمائی کے لیے اس کی ہدایت کے لیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بندے کی وہ رہنمائی کریں اس کو بتائیں کہ میرا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے نبیوں کا کام کیا تھا وہ یہ کام تھا کہ بس وہ اللہ کے بندوں کو یہ بتاتے کہ تمہارا تمہارے رب کے ساتھ کیا تعلق ہے اور رب یہ چاہتا ہے کہ تم اس کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط بناو تم اس کے ساتھ اپنے رابطے کو مضبوط بناو تم اپنے رب کی بارگاہ میں سیدہ رید ہو جاؤ اپنے رب کو راضی کر رو وہ یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ اس نے پوری کائنات پوری کائنات وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِعًا مِّنُ سارے کا سارا انسان کے لیے بنا دیا مگر یہ فرمایا کہ اے انسان بھولنا نا بھولنا نا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّةِ وَلْإِنسَا إِلَّا لِيَابُدُون تیرا جو سر بنایا ہے وہ کسی اور کے سامنے جھکنے کے لیے نہیں بنایا تیرا جو سر ہے وہ کسی جانور کے سامنے جھکنے کے لیے نہیں بنایا تیرا جو سر ہے وہ کسی ستارے کے سامنے جھکنے کے لیے نہیں بنایا تیرا جو سر ہے وہ کسی سیارے کے سامنے جھکنے کے لیے نہیں بنایا تیرا جو سر ہے وہ کسی نظارے کے سامنے جھکنے کے لیے نہیں بنایا یا اللہ کس لیے بنایا ہے فرمایا کائنات کی ہر چیز تیرے لیے بنائی اور تجھے میں نے اپنے لیے بنایا ہے تجھے میں نے اپنے لیے بنایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّةِ وَالْإِنسَةِ إِلَّا الْيَابَدُونَ باتیں جس کے ساتھ مرضی کر کھانا جو مرضی کھاتا رہے پینا جو مرضی پیتا رہے جو تیرے دل میں آئے کرتا رہے لیکن جب تُو نے اپنا سر جھکانا ہے تو سر صرف میری رضا کے لیے جھکانا ہے میری بھارگاہ میں جھکانا ہے کیونکہ تیرا سر جو بنایا ہے میں نے وہ میں نے اپنے لیے بنایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّةِ وَالْإِنسَةِ تو انسان کو انسان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے رسول بھیجے پھر ایک اور کرم فرمایا کرم کیا فرمایا کہ ان کے ساتھ نبیوں کے اوپر رسولہ کے اوپر جو ہے وہ صحیفے اور کتابیں بھیجیں کتابیں بھی دے کے بھیجیں تاکہ یہ لوگ میرے در سے دور نہ ہو جائیں میرے سے دور نہ ہو جائیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں پہ میربانی فرمائی نبی بھیجے رسول بھیجے اور رسول بھیجنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان نبیوں پر ان رسولوں پر کتابوں کا نزول فرمایا اور ایک سو چار کتابیں نادل فرمائی کتنی کتابیں نادل فرمائی ایک سو چار کتابیں ایک سو چار hunters اور ان ایک سو چار کتابوں میں سے سب سے اعلا سب سے افضل کتاب اللہ نے امت محمدیہ کو عطا فرمائی ہے حضور کو عطا فرمائی اور حضور کے واسطے سے حضور کے صدقے سے اللہ نے اس امت کو کتاب جو ہے وہ نازل فرمائی اور وہ ہے قرآن پاک اور اس قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَجْتَبَاهُ رَبُّهُ پس اس کے رب نے اس کو چن لیا فَجَعَلَهُ مِنَ السَّالِحِينَ پھر اس کو نیکو کاروں میں بنا دیا یہ آیت اس کا سیاک و سباک کیا ہے حضرت نوح علیہ نبی علیہ السلام نے حضرت نوح علیہ نبی علیہ السلام نے نو سو سال تبلیگ کی نو سو سال تبلیگ کی اور بات کہتے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ نو سو سال سے زیادہ تبلیگ اور وہ کافر جو تھے وہ مانتے نہیں تھے حضرت نوح علیہ السلام کی بات مانتے نہیں تھے حضرت نوح علیہ السلام بڑے پرشان ہوئے اور ہاتھ اٹھا دئیے پھر اللہ تعالیٰ نے جب یہ بھی حکم دیا نہ کہ کشتی بناؤ کشتی بنانے کا وہ سارا واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے پھر توفان نو آیا تو سارا تو ہاتھ اٹھائے لا تذر علی الارضی من القافرین دیارا لا تذر علی الارضی من القافرین یا اللہ اس روح زمین پہ ایک بھی قافر نہ چھوڑنا ایک بھی قافر نہ چھوڑنا وہی حضرت نو علیہ السلام ایک دن ایک دکان پہ جاتے ہیں تو وہاں سے جا کے برطن آپ نے خریدنا تھا تو وہ برطن جا کے چیک کرتے ہیں برطن چیک کرتے ہیں اس کو ایسے مار کے وہ دیکھتے ہیں کہ برطن کچھا ہے یا پکا ہے وہ اس کا برطن پکڑتے ہیں اور برطن پکڑ کے چیک کرتے ہیں ایک بندہ اور آتا ہے اور آپ کے سامنے آ کے وہ برطن پکڑتا ہے اور چیک کرتا ہے اور توڑ دیتا ہے دوسرا برطن پکڑتا ہے وہ چیک کرتا ہے توڑ دیتا ہے تیسرا برطن پکڑتا ہے چیک کرتا ہے توڑ دیتا ہے حضرت نو علیہ السلام نے فرمایا یہ کیا کر رہے ہو اس کا نقصان کیوں کر رہے ہو اس نے بڑی مشکل سے بنائے ہیں اس نے بڑی مینے سے بنائے ہیں اور تم اس کو جو بھی برطن پکڑتے ہو اس کو پکڑ کے فوراں جو ہے وہ توڑ دیتے ہو یہ کیا کر رہے ہو اس کے دل پہ کیا بیٹ رہی ہوگی اس کا تم نقصان کر رہے ہو اس کا تم لاس کر رہے ہو اس سے پوچھو کہ اس کا کیا عالم ہے اس کی کیا قفیت ہے اور تم نقصان پہ نقصان کیے جا رہے ہو ابھی عدرت نو علیہ السلام نے اس کو یہ کہا تو اللہ تعالیٰ نے آواز دی اے نو اس نے اس کو پیدا نہیں کیا جس کے دل میں جس کے بارے میں تمہارے دل میں ہمدردی آگئی ہے اس نے اس کو پیدا نہیں کیا اس نے اس کو بنایا ہے تو تمہارے دل میں اتنی ہمدردی آگئی ہے مجھ سے بھی پوچھ میں نے اپنے بندوں کو پیدا کیا ہے اور تُو نے ان کے بارے میں فرمایا کہا دیا دعا کر دی لَا تَذَرْ عَلَلْ أَرْدِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارَ کہ زمین پہ کوئی کافر نہ چھوڑ میں نے انہیں پیدا کیا ہے میرا عالم کیا ہوگا اگر رب کافروں سے اتنا پیار کرتا ہے تو وہ نبی کے غلاموں سے کتنا پیار کرتا ہوگا وہ کافروں سے اتنا پیار کرتا ہے بندوں سے پیار کرتا ہے اور وہ بندوں سے پیار کرتا ہے اور نبی کے غلاموں سے تو پھر اور زیادہ پیار تو حضرت نوح علیہ نبی علیہ السلام کو جب وہ طفان سے پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گے مچھلی کے پیٹ میں چلے گے وہاں پہ حضرت نو علیہ السلام نے دعا مانگی وہ دعا کیا ہے لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنت من الظالمین یہ دعا ہے جو حضرت نو علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں مانگی اور اس کے بعد اس کے بعد قرآن پاک میں فوراں آیا سوری سوری حضرت یونس علیہ السلام حضرت یونس علیہ السلام نے وہ مچھلی کے پیٹ میں یہ دعا مانگی حضرت یونس علیہ السلام نے فوراں اس کے بعد کیا آیا فَسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّئِنَاهُ مِنَ الْغَمْ کہ ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا فَنَجَّئِنَاهُ مِنَ الْغَمْ اور ہم نے اس کو نجات اتا فرما دی علماء فرماتے ہیں آج بھی جس کو غم لاحق ہو جائے جس کو مسئبت آ جائے جس پہ درد آ جائے جس کو تکلیف آ جائے جس پہ رکاوٹ آ جائے جس پہ پرشانی جس کو لاحق ہو جائے وہ اس آیت کو پڑے اس کو کہتے ہیں آیتِ کریمہ وہ اس آیتِ کریمہ کو پڑے تو پھر جب اس آیتِ کریمہ کو پڑے گا رب نے چونکہ اس کے بعد فوراں فرمایا ہے فَسْتَجَبْنَا لَهُ ہم نے اس کی دعا کو قبول فرمایا تو اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے جب تُو دعا کرے گا ہم تیری دعا قبول فرما لیں گے آج بھی جب کسی کو غم لاحق ہو جائے تو وہ یہ دعا پڑے لا الہ الا انت سبحانکا انی کنت من الظالمین کہ یا اللہ تُو پاک ہے تُو پاک ہے لا الہ الا انت تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں تُو پاک ہے تُو پاک ہے انت سبحانکا تُو پاک ہے تیرے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں انی کنت من الظالمین میں ظلم کرنے والوں میں میں ظلم کرنے والوں میں سے ہوں تو حضرت اگرامی حضرت یونس علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تو آج ہمیں بھی چاہیے کہ ہم یہ دعا مانگے تو بات میں کر رہا تھا فج تباہو ربوہو فجعالہو من الصالحین حضرت یونس علیہ السلام کو جب اللہ تعالی نے ساری مصیبتوں سے نکالا اور نکالنے کے بعد فرمایا فج تباہو ہم نے اس کو چن لیا ہم نے اس کو فج تباہو ربوہو اس کے رب نے اس کو چن لیا فجعالہو من الصالحین اور اس کو صالحین میں سے بنا دیا کندن کب بنتا ہے جب وہ بھٹی سے نکلتا ہے یہ جو طالب علم ہیں میں ان کے لئے بات کرنا چاہتا ہوں یہ نہ سمجھنا کہ آج ہماری مندل مکمل ہو گئی آج ہمیں اپنی مندل مل گئی نہیں یہ ابھی فرسٹ مائل سٹون ہے یہ پہلا پتھر ہے آپ کی مندل کا پہلا پتھر ہے اس کو ابھی آپ نے کراس کی ہے آگے بہت زیادہ مائل سٹون ہیں آگے بہت زیادہ پتھر ہیں ان سب کو جب رستے سے ہٹاتے جائیں گے اور اپنی مندل کی طرف دیکھیں نا یہ پانی کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے یہ پہاڑوں سے سٹارٹ ہوتا ہے اور وہاں سے چلتے چلتے یہ ندی نالوں سے گزرتا گزرتا یہ اپنی مندل سمندر تک پہنچتا ہے اور سمندر تک جاتے ہوئے اس کو کتنی مصیبتوں کا کتنی پرشانیوں کا اور پانی نے کبھی پیچھے نہیں دیکھا کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے پیچھے کیا ہو رہا ہے پیچھے کوئی گاؤں تباہ ہو گیا تو وہ نہیں دیکھتا کہ میں اب رک جاؤں پیچھے گاؤں تباہ ہو گیا ہے پیچھے پورا شہر تباہ ہو گیا ہے وہ نہیں دیکھتا کہ پیچھے شہر تباہ ہو گیا میں اب رک جاؤں اور پانی کے آگے جتنے مرضی بیریل لگا دیا جائیں وہ پانی اپنا رستہ تلاش کرتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے کبھی نیچے سے گزرنے کی کوشش کرے گا پانی اپنی منزل کی طرف جاتا ہے رکتا نہیں ہے اور رکتا تب ہے جب وہ اپنی منزل پہ پہنچ جاتا ہے اے طلبہ کرام میں آج آپ کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں آپ کی منزل آگے ہے یہ منزل ابھی پوری نہیں ہوئی ابھی آپ نے حفظ کیا اس کے بعد آگے بہت ساری منزلیں ہیں آپ کے بہت سارے معاملات ہیں ان کو آپ نے ان بیریئرز کو ان تمام تکریفوں کو دور کرنا ہے جب دور کر لیں گے آپ کو آپ کا رب جو ہے پھر ایک منزل عطا فرمائے گا وہی اصل منزل ہوگی اور وہ منزل کل قیامت کے دن بھی ملے گی نمازی کو کہہ دیا جائے گا یہ تیری جنت میں یہ تیرا ٹھکانہ ہے اور روزے دار کو کہہ دیا جائے گا یہ تیرا ٹھکانہ ہے ذکات والے کو کہہ دیا جائے گا یہ تیرا ٹھکانہ ہے ہر ایک کو بتا دیا جائے گا لیکن جب حافظ قرآن اللہ کی بارگاہ میں جائے گا اللہ اسے ٹھکانہ نہیں بتائے گا کہ تیرا یہ ٹھکانہ ہے اسے کیا کہا جائے گا اے میرے بندے قرآن پڑھتا جا مندلیں چڑھتا جا درجات چڑھتا جا جہاں تیرے قرآن کی تلاوت ختم ہوگی وہی تیرا ٹھکانہ ہوگا اپنا قرآن پڑھ مندل پڑھتا جا تو پانی سے سبق حاصل کریں مندل کی طرف بڑھتے جائیں جتنے بھی بیریت جب مصیبتوں سے انسان لڑتا ہے مصیبتوں سے لڑنے کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فاج تباہو ربہو ہم نے اس کو چن لیا فاجالہو من السالحین آپ اللہ کے نبی ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں تو پھر یہ چن لیا یہ کیا معاملہ ہے یہ کیا معاملہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کو چن لیا یہ کیا معاملہ ہے اللہ نے اپنے پیغمبروں کو چن لیا یہ کیا معاملہ ہے معاملہ یہ ہے کہ اگر بندہ گناہگار ہو تو اس کو نیکوکاروں میں شامل کر دیا جاتا ہے اور اگر نیکوکار ہو تو اس کے درجات کو بلندی عطا کر دی جاتی ہے اسے اور درجہ عطا فرما دیا جاتا ہے دنیا میں بھی اس کے درجات بڑھا دیا جاتے ہیں اور آخرت کے دن بھی اس کے درجات بڑھا دیا جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اس گفتگو کے درمیان پہلی گھڑی سے لے کے آخری گھڑی تک کوئی غلطی ہو گئی ہو صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ معفی اطاف فرمائے اللہ اپنے محبوب کے سجدوں کا واسطہ ہمیں سجدوں کی لذت نصیب فرمائے اور ان سجدوں میں آقا کریم جو اللہ کی محبت کے لیے اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے عشق میں جو حضور سجدے فرماتے ان سجدوں میں جو پیار سے محبت سے جو شوق سے سبحان ربی العالیٰ کہتے اے اللہ تجھے ان تصویوں کا واسطہ ہمیں بھی سجدوں کی لذت نصیب فرمائے ہمیں بھی اپنی بارگاہ میں ہمیشہ کے لیے سجدہ رید ہونے کی توفیق اطاف فرمائے وآخر دعویہ ان الحمدللہ رب العالمین ذرا حرکت کریں اپنے اندر جذبہ بیدار رکھیں محبت سے جواب دیں نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت نعرے حیدری نعرے تحقیق سجدی مرشدی سجدی مرشدی سجدی مرشدی بلان واس، لبائک لبائک یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک لبائک چشتی صاحب آپ سے محوے گفتگو تھے آپ کے قلوب و ازہان کو منور فرما رہے تھے ہماری آج کے اس بزم میں بزرگ عالم دین حضرت مولانا علامہ نظیر احمد مجددی صاحب آپ تشریف لائے مجہد اسلام حضرت علامہ نظیر احمد مجددی صاحب امیر تحریک لبائک یا رسول اللہ انیسی آپ تشریف لائے ممتاز سماجی شخصیت حاجی ارشد محمود کھوکر صاحب آپ تشریف لائے ممتاز صحافی جناب محمد سرور انساری صاحب آپ تشریف لائے ممتاز مذہبی سیاسی شخصیت جناب حاجی صوفی محمد اکبر صاحب امیدوار پی پی ستاون تحریک لبائک یا رسول اللہ آپ تشریف لائے دل کی اتھا گرائیوں سے آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں جتنے مہمانانے گرامی تشریف لائے اللہ تعالیٰ قدم قدم پہ سب کو کامیابی عطا فرمائے اور ادارے کے لئے باعث خیر فرمائے اب ازان ہوگی ازان کے بعد اگلا پروگرام جو ہے وہ شیڈول آپ کے سامنے رکھا جائے گا میں حافظ عویس صاحب سے ارض کروں گا کہ یہ ازان پڑھیں اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد وَن لَا اِلَهَ اِلَّا اللہ اشہد وَن لَا اِلَهَ اِلَّا اللہ اشہد وَن محمد رسول اللہ اللہ اشہد وَن محمد رسول اللہ اشہد محمد رسول اشہد حی علا صلاح محمد حی علا صلاح حی علا الفلاح حیلی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ سائٹ پہ ہو جائیں یہ جتنے حباب بیٹھے ہیں سارے سائٹ پہ آ جائیں حافظ سوٹے ساگے ہو جائیں حافظ سوٹے ساگے ہو جائیں ساتھ ساتھ روشی بھی پڑیے سلے آلہ نبی اے نا سلے آلہ محمد دن بڑیے سلے آلہ شفی اے نا سلے آلہ محمد سلے آلہ سلے آلہ محمد اب مختصر وقت کے لیے میں دعویٰ دیتا ہوں حضرت مولانا علامہ محمد نظیر آمن مجددی صاحب کو آپ تصریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں نعرہ تکبیر با آواز بلند جواب دے اب آپ نے ہی نام لینے تو آپ کی آواز اور بلند ہونی چاہیے نعرہ تکبیر نعرہ رسال نعرہ حیدری اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الكتابو لا ریب فی صدق اللہ مولانا العظیم وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مرادیں گریبوں کی بر لانے والا مسیبت میں گہروں کے کام آنے والا وہ اپنے پرائے کا غم خانے والا نہیتی وجب الاحترام بزرگ و عزیز دوستو معزز سمائین عمد و صلات کے بعد یہ عظیم و شان محفل پاک جشن نزول قرآن کے سلسلہ میں ہے جو کہ بچوں اور بچیوں کو قرآن پاک کی تعلیم دینے کے بعد ان کے انعامات کا سلسلہ رکھا گیا ہے اور اللہ کرے اگلا جمعہ روزوں میں آئے ورنہ نظام کائنات ہے کہ یہ جمعہ تلویدہ بھی ہو سکتا ہے اس اعتبار سے یہ محفل پاک سلانہ ماشاءاللہ عرصہ درات سے منقد ہو رہی ہے اور جس کی صدارت مجاہد اہل سنت امیر اہل سنت حضرت علمہ مولانا محمد حنیف چشتی صاحب فرماتے ہیں یہ ادارہ زیار القرآن کی طرف سے ماشاءاللہ اور تمام احباب کے تعاون اور محبت کا یہ نتیجہ ہے اور اللہ رب العزت کی پاک کلام کی جہاں تلاوت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے جس میں تمام طلبائی کرام اور طالبات اور تمام وزدین اور حفاظ اور قرآ حضرات علمائی کرام تشریف لائے تمام کو دل کی تھے گرائیوں سے خوش آمدید بھی کہتے ہیں میرے بھائیو یہ قرآن پاک ایسی لا رائب کتاب ہے کہ جس کی شانی کوئی دوسری کتاب نہیں ہے جس کی شانی کوئی دوسری کتاب بولیے کوئی دوسری کتاب اللہ تعالیٰ نے چار کتابیں سو صحائف نادل فرمائے لیکن کسی کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لئی لیکن یہ قرآن وہ کتاب ہے عرشوں والے رب نے جس کی حفاظت کی ذمہ داری لئی ہے ساری کائنات مٹ سکتی ہے پر قرآن اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ محفوظ رکھا ہے اور ہمیشہ قرآن رہے گا اور قرآن لا رائب ہے کیونکہ قرآن میں کوئی شک نہیں ہے بیجنے والا بھی لا رائب ہے اور جو لے کے آنے والا ہے وہ بھی لا رائب ہے اور جس پہ آیا ہے وہ بھی لا رائب ہے کیونکہ قرآن لا رائب ہے نبی بیعیب ہے قرآن اللہ کی کتاب ہے نبی اس کا پیغمبر ہے قرآن حدایت کے لئے عظیم رانما ہے نبی جو ہے یہ خود حبیبِ خدا ہے قرآن اس مفسر کی تحریر ہے نبی اس مصور کی تصویر ہے قرآن لا رائب کتاب ہے قرآن لا سانی کتاب ہے جس میں تمام کتب کے علوم کو اللہ تعالی نے سم کر دیا ہے میرے بھائی اور بزرگوں یہ قرآن ایسی عظیم کتاب ہے جو ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گی بیجنے والا بھی جو ہے وہ بھی لا رائب ہے جس کے پاس آئی وہ بھی لا رائب ہے اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے فرمایا اے پیارے محبوب علیہ السلام الرحمان والمالقرآن خالق الانسان ما اللہمالبیان سکھانے والا رحمان ہے اور سیکھنے والا سید الانسی والجان ہے کائنات کی جان جنابِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وقت نہیں ہے اس پہ نہیں تو تعویل بیس ہوتی اللہ کے حضور دعا ہے اللہ ہم سب کی حاضریہ اپنی بارگاہ میں قبول و مرضور فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمَبِينَ اللہ منظیر رحمہ صاحب اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان قرآن مجید کا ایک لفظ پڑھتا ہے اللہ اس کو دس نیکیاں عطا فرماتا ہے ابھی آپ نہیں بولے باوازے بلند بولیں سبحان اللہ اس لیے کہ یہ نیکیاں ہی ہمارا اصل سرمایہ ہے یہ نیکیاں ہی ہمارا اصل مال ہے یہ نیکیاں ہی ہماری دنیا ہیں اور یہ نیکیاں ہی ہماری آخرت ہیں تو مال بڑھنے سے انسان خوش ہوتا ہے تو وہ کتنا خوش نصیب ہے جس کی نیکیاں بڑھ جائیں تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ قرآن مجید کا ایک لفظ پڑھے اس کو کتنی نیکیاں ملتی ہیں سارے بولیں کتنی ملتی ہیں دس نیکیاں ملتی ہیں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں نہیں کہتا الف لا میم ایک لفظ ہے بلکہ فرمایا الف الگ لفظ ہے لام الگ لفظ ہے میم الگ لفظ ہے اور جو بندہ مکمل الف لا میم پڑھتا ہے اللہ اس کو تیس نیکیاں اتا فرماتا ہے تو جو قرآن مجید کے صرف تین لفظ پڑھے اللہ اس کے نامہ اعمال میں تیس نیکیوں کا اضافہ کرتا ہے وہ طلبہ اور طالبات کتنے خوش نصیب ہیں جنہوں نے سارا قرآن پڑھ کے اپنے سینے میں محفوظ کر لیا ہے اللہ تعالیٰ ان بچوں کو اور ان کے والدین کو دارین کی سعادت نصیب فرمائے خوش قسمتی ہے ادارے کی کہ انہوں نے جامعہ چشتیہ رزویہ زیال قرآن میں جو ہے وہ تعلیم حاصل کی ہے ابھی اس وقت صرف ان بچیوں کے والدین کو انام دیا جائے گا جن والدین کی بچیوں نے جامعہ میں حفظ قرآن کی سعادت حاصل کی ہے آپ جانتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام کا یہ فرمان بھی موجود ہے کہ کل قیامت کے دن یہ تو دنیا میں ہم نے ایک چھوٹا سا انام رکھا ہے اصل انام پروردگار عالم دیں گے جو قیامت کے دن انسان کو ملے گا وہ انام کیا ہے فرمایا وہ انام یہ ہوگا کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حافظ قرآن کا والد آئے گا تو اللہ اس کے سر پہ رحمت کا تاج سجائے گا اور لوگ پوچھیں گے یہ کون لوگ ہیں یہ نبی ہیں یہ ولی ہیں یہ شہید ہیں کون ہیں تو بتایا جائے گا نہ یہ نبی ہیں نہ یہ شہید ہیں نہ یہ ولی ہیں بلکہ یہ نبی پاک علیہ السلام کے امت کے حافظ قرآن کے والدین ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے یہ سعادت عطا فرمائی ہے اب ملتمیس ہوں قبلہ والدے گرامی سے اور اس کے ساتھ ساتھ علامہ نظیر احمد مجددی صاحب حاجی محمد ارشد کھوکر صاحب حاجی صوفی محمد اکبر علی صاحب آپ کی خدمت میں ارز کرتا ہوں آپ کھڑے ہوں اور ان طالبات کے والدین میں انعامات تقصیف فرمائیں میں آجی ادنان ارشد کھوکر صاحب کی خدمت میں بھی ارز کروں گا کہ اندر تشریف لے آئیں رول نمبر ستاون محمد رفاقت صاحب رول نمبر ستاون محمد رفاقت صاحب مکہ کالونی سے ان کا تعلق ہے مکہ کالونی سے ان کا تعلق ہے رول نمبر ستاون ففٹی سیون آجی یوسف صاحب اٹھ جائیں نجا آجیں پرچی دیں اپنی نا انہی قرآن میں جیدے بسے ہی ناوی مبارک آئی صاحب ان کے بعد میں ملتمیس ہوں محمد امجد صاحب محلہ گڑی سے رول نمبر چوون ففٹی فور محبت سے پڑی ہے لا الہ انہوں نے اپنی بچی کا انہام اصول کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جامعہ کی طرف سے جامعہ کی طرف سے ان کو ڈریئر مشین کا بچی کے لئے توفہ دیا جا رہا ہے ان کے بعد ان کے بعد میں ملتمیس ہوں سب سے پہلے میں مبارک بات دیتا ہوں قبلہ والدگرامی کو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ اپنی زندگی میں دیکھ رہے ہیں ان کے جہاں پوتے حفظ کرتے ہیں الحمدللہ اس سال ان کی دو پوتیوں نے حفظ قرآن کر لیا قبلہ برادر اکبر آفیظ محمد شبیر حسین چشتی صاحب ان کی یہ بیٹی ہے حافظ اللہ کا انہوں نے مکمل قرآن مجیدی حفظ کر لیا باواز بلان بولیں لا الہ لائلہ لائلہ جو آپ انہوں نے لائلہ اب اس کے بعد ہی کبلا برادر اکبر آفر شبیر حسین صاحب کی دوسری بچی اس نے بھی قرآن مجیدی فضم حکمل کر لیا وہ بھی اپنا انام اللہ یا رسول تمامی حضرات اپنی اپنی جگہ پہ تصریف رکھی ہیں تمامی حضرات اپنی اپنی جگہ پہ تصریف رکھیں اب ملتمش ہوں جناب صوفی محمد عباس صاحب سے وہ تصریف لائیں اور آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں مدھا سرائی فرمائیں باوازِ بلندروشی پڑیے سلے آلہ نبی اے نا سلے آلہ محمد سلے آلہ محمد دیوہ دے ریئے کیوں دی لڑی ادا سے گھنے ریئے لوں لوں اے چشاں کچنگے ریئے آج لیلہ نے لایا کیوں جڑیاں مکھ چل بدر شاشانیے متے چمک دلاتے نورانیے کالی زلفتے اکے مستانیے مخمور اکھین مدبریاں اتفو سرا من تنات ہی وشوزبو بدا من وفرت ہی فسکر تو ہلا من نظرت ہی نینہ دیا فوجا سر چڑیا اے صورت شالا پیش نظر رو وقت لزا تے روز حشر وچو قبرت پلے اے صورت شالا پیش نظر رو وقت نزا تے روز حشر وچو قبرت پلے تے جد ہو سی گزرے سب کھوٹیاں تیسن تد کھڑیاں اللہ مکتی مختت بردے یمل من بھاوری جل کی دکھاؤ سجن اوہا مٹھیاں گا لی الہو مٹھن اوہا مٹھیاں گا لی الہو مٹھن جریان ہمرا وادی سن کریاں حجرے تھی مسجد آؤ سجن نوری جات دیکھا رن سارے سکن دو جگ یکھیاں رادہ فرشکرن سب ان سو ملک اوہا پریاں سبحان اللہ ما اجملگا سبحان اللہ ما اجملگا ما سنگا ما یکملگا اے کتھے میرے علی کتھے تیری سنا کہنے کو تو نہ دیں سب نے کہیں یہ نات نصیر اوہا کی ہے کتھے میرے علی کتھے تیری سنا کتھے میرے علی کتھے تیری سنا کیا خوب کہا سبحان اللہ میرے علی شاہ تو کون بچارا سرتے چکیائی اے باندھا پارا لام پریت تو شاہ دے لال دل لگڑا بے پر وہاں دے لال یہ تھے دم مارل دیم جا لے نہیں کتھے میرے علی کتھے تیری سنا وہ ساخیہ کی کتھے جا اڑیاں اج سک مطرہ دیم آہ یا رسول اللہ وَسَلَّمَ عَلَيْكَ کھا جا حبیب اللہ سکتے میرا آہ کھا مدین سرکار بنا جو دا عطا کون کرے گا امت لئے رو رو کے دعا کون کرے گا سرکار سرکار بنا جو دو عطا کون کرے گا امت لئے رو رو کے دعا کون کرے گا رب اپنے گناہ رانوں پہ جے عوض درد سے اے رب اپنے گناہ گا رانوں پہ جے عوض درد سے سرکار بنا ما خطا کون کرے گا سرکار بنا ما خطا سرکار کون کرے اب اس آبن سل اللہ علیہ کا یا رسول اللہ 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 پتا یا پنو حالاندہ اے مندیا نو گل لانا ہوندہ کم لج پالاندہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ بولو اللہ ہو اللہ ہو اللہ کوئی مثل نہیں ڈولن دی چپکار مہر علی چپکار مہر علی اتجا نہیں ڈولن دی اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ جد جگ پر وانائیں جد جگ پر وانائیں جدہ جگ پر وانائے اوہ بابا زہرادہ بابا زہرادہ حسنین دنانائے یا نبی سلام دو میہا چکے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ لمیاتی نظیر و کفی نظر مسلے تو نشد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سوہے تجھی کو شہد سراجانا البحر والا والموج تغا منبے کا سطوفہ ہو شربا منجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا انا فی اتشن و سخا کا اتم اے غیسو پاک اے عبر کرم برسن ہارے رمجم رمجم دو بوند ادھر بھی گرا جانا یا شم سو نظر تیلا لیلی چمبت اے برسی ارز بکنی توری جوت کی جل جل جگ میں رچی موری شب نے نہ دن ہو نہ جانا اروں حفیدہ کا فزد ہر کا یک شولد گر برزن عشقہ مورتن مندن سب بھونک دیا یہ جان بھی پیار جلا جانا بس خام آئے خام نوائے رضا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا ارشاد اہی بانا تک تھا نہ چارس راہ پڑا جانا بولو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلام علیکہ مکچند بدر شاشانی مت چمک دلات نورانی کالی ظلفت یک مستانی مغمور اکین مدبریا اس صورت نو میں جانا کا جانا کا کہ جان جہانا کا سچے آکھا تیراب دی میں شانا کا جس شان تو شانا سب بڑیا سبحان اللہ ماہ اجملہ کا ماہ احسانہ کا ماہ اکملہ کا کتھے مہر علی کتھے تیری سنا غستا خیقی کتھے جاڑیا جی یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ سب سے اولہ ہوالا ہمارا نبی سب سے بالہ ہوالا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارہ ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے عالی ہمارا نبی غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے بے قسوں کا سہارہ ہمارا نبی بولو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلام علیکہ نمی دانم چہمن زلبو دشب جائے کہ مربودم بہر سورک سے بسم البو دشب جائے کہ مربودم پری پیکر نگار سر وقت دے لالا رکھ سارے سرا پا آفت دل بو دشب جائے کہ مربودم خدا خود میر مجلس بو خدا خود میر مجلس بو دے اندر لا مکا خسرو محمد شمائے محفل بو دشب جائے کہ مربودم یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلوات اللہ علیکہ ہماری آج کے اس بزم میں حاجی غلام سرور وڑائش صاحب اپنی بیماری کے باوجود تشریف لائے دل کی اتھا گرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں بارگاہ علامے دعا ہے اللہ رب العالمین مزید صحت و تندرستی والی زندگی نصیب فرمائے اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے ادارے کے ساتھ محبت کرنے والے محمد سجاد صاحب عوامی اٹل والے آپ بھی اپنی بیماری کے باوجود ہمارے اس پروگرام کی زینت بنے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے مالک کائنات ان کو بھی صحت و تندرستی والی زندگی نصیب فرمائے ہماری آج کے اس بزم میں محمد اسگر بٹ صاحب تشریف لائے دل کی اتھا گرائیوں سے آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں جناب محمد عابد خان صاحب تشریف لائے آپ کو بھی دل کی اتھا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں اور جتنے اب آپ تشریف لائے سب کا آنا جانا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما کہ ہم سب کے لئے ذریعہ نجات فرمائے قبلہ والدے گرامی نے جس طرح حکم فرمایا ہے اسی طرح پروگرام کا شیڈول ہوگا اب ان بچیوں کے والدین کو انعامات دیا جائیں گے میں پہلے والدین سے ملتمیش ہوں جن کے پاس چالیس سے آگے نمبر ہے رول نمبر چالیس سے آگے تریپن تک رول نمبر ہے وہ ایکٹیو ہو جائیں ایکٹیو ہو جائیں ایسا نہ ہو کہ اعلان ہو اور آپ بیٹھے رہیں چالیس سے آگے جن جن کا نمبر ہے ایکٹیو ہو جائیں آپ کو انعامات ملنے لگیں ان بچیوں کے والدین کو انعام دیا جا رہا ہے جن بچیوں نے جامعہ چشتی رزویہ زیاء القرآن میں قرآن مجید کا پراپر مکمل ترجمہ پڑا ہے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ نے جو دین کا علم قرآن کا علم ان کے سینے میں سمویا ہے اللہ تعالیٰ ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمارے بزرگ معاون جناب محمد اکبر بیک صاحب بھی تشریف لائے دل کی اتھا گرائیوں سے آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں میں ملتمش ہوں حاجی عرشد خوکر صاحب سے قبلہ والدے گرامی سے آپ تشریف لائیں اور ان طالبات کے والدین کو انعام دیں جنہوں نے ترجمہ قرآن مجید پڑا ہے سب سے پہلے میں ان بچیوں کے والدین کو بلاؤں گا جنہوں نے پوزیشن آصل کی ہے سب سے پہلے رول نمبر پچاس رول نمبر پچاس محمد اشرف صاحب